پیارے پیارے دوستو بھائیو بھینو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے پیارے دوستو ایک بار دوبارہ سے خیر مقدم ہے آپ کا لایف وظیفہ چینل میں دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ آپ اگر اپنے محبوب کے یا اپنے جو محبوب ہے آپ کا اس کی فوٹو پر اگر آپ دم کر دیں گے پھونک مار دیں گے تو انشاءاللہ تبارک بطالہ آپ کی محبت آپ کے پیار میں بے چین ہو جائے گی آپ کی جو محبت ہے یا کوئی بھائی ہے بہن ہے محبوب ہے بہن ہے پتی ہے پتنی ہے کوئی انجان ہے کسی کے لیے بھی اگر آپ اس عمل اس وظیفے اس تابیس کو بنائیں گے یا تابیس تو یہ ویسے ہے نہیں کوئی ایک عمل ہی ہے اگر اس کو عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ تبارک بطالہ آپ اس عمل کو کرنے کے بعد بلکل ہی سکسس مل جائے گی آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا تو بس ویڈیو شروع کرتے ہیں بنا آپ کا وقت ضائع دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے بس ایک منٹ کے لیے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ پہلی بار اس چینل پر آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا کیونکہ اس طریقے کے نقش عمل ہم آپ کے لیے روزانہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتے رہتے ہیں تو چلیئے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں پیارے پیارے دوستو بھائیوں اور بہنوں سب سے پہلے تو آپ کو بتا دیں کہ یہ جو میں آج آپ کو عمل بتاؤں گا اس میں آپ یہ جو لکھا ہے آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں آپ کسی سے محبت کرتے ہو اور آپ سے وہ ناراض ہو ٹھیک ہے آپ کی وہ ویڈیو نہیں دیتا ہے وہ آپ کی ایمپورٹنس نہیں دیتا ہے مطلب آپ اسے دل و جان سے محبت کرتے ہیں ایک طرفہ پیار کرتے ہیں ایک طرفہ آپ کی محبت ہے لیکن وہ آپ کو نہیں سمجھتا ہے آپ کی فیلنگز نہیں سمجھ پا رہا ہے تو ایسے حالات میں آپ کر تو کچھ نہیں سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ تبارک وطالعہ آپ کا ہر جائز مقصد پورا ہوگا اللہ تبارک وطالعہ آپ کے ہر جائز مقصد کو پورا کر دے گا ہر حاجت کو پوری کرے گا بہت ہی پاورفل عمل ہے دوستو بینہ وقت ضائع کیا بڑھتے ہیں آگے تو دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر یہ جو میں نے پہلے سے سکوش بنا کر کے آپ کے لئے رکھا ہوا ہے کوئی آپ کا زیادہ وقت ضائع نہ ہو تو سیدھے سیدھے آپ سمجھ لیجئے آپ کا کوئی بھی محبوب ہے بھائی ہے مہین ہے پتی ہے پتنی ہے یا کوئی انجان ہے آپ سے روٹا ہوا ہے آپ کی محبت کو نہیں سمجھ پا رہا ہے آپ اسے ایک طرفہ محبت کر رہے ہیں ایک طرفہ پیار کر رہے ہیں آپ سے جدہ ہو گیا ہے تو ایسے حالات میں آپ اسے دوبارہ پاپس پانا چاہتے ہیں اور اس سے بات کرنا چاہتے ہیں تو بس آپ لوگوں کے لئے ہی یہ ویڈیو ہے تو اس ویڈیو کو پورا دیکھتے رہیے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں آپ اس کی نظر میں اپنا مقام اوجہ کرنا چاہتے ہیں محبت پانا چاہتے ہیں آپ اس سے بات کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو بے قرار کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ تبارک بطالہ اگر آپ کا جائز مقصد ہے تو بلکل پورا ہوگا تو بس ویڈیو کو دیکھتے رہی کرنا کیا ہے آپ کو سب سے پہلے تو جو بھی وہ شخص ہے لڑکا ہے لڑکی ہے پتی ہے پتنی میں نے آپ کو سب کچھ بتا دیا ہے پہلے جو بھی ہے تو سب سے پہلے تو آپ کو کیا کرنا ہے اس کی تصویر آپ کے پاس ہونا بہت ہی ضروری ہے ٹھیک ہے آپ کسی بھی طریقے سے اس کی تصویر لے لیں ٹھیک ہے تصویر آپ کو سیدھے سیدھے مل جاتی تو اور اچھی بات ہے اور نہیں ملتی تو آپ کے فون میں ہونا چاہیے اس کی تصویر آپ کسی بھی طریقے سے اس کی تصویر لے لیں ٹھیک ہے جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس تصویر کو اپنے پاس سمال کے رکھیں فون میں رکھیں یا اس کو واقعی آپ کاغذ پر نکلوا سکتے ہیں کیا کرنا ہے اس طریقے سے آپ اگر تصویر نکلوا سکتے ہیں یہ میں ایک مثالی طور پر بتا رہا ہوں یہ آپ کسی کے نام اور کسی چیز سے کسی دھرم سے نہیں جوڑیں گے تو سب سے پہلے آپ کے پاس جب یہ ہوگی پھر میں آپ کو بتاتا ہوں اس کو سامنے رکھ لیں گے رکھنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے جو عمل ہے وظیفہ ہے اس کو سن لیجئے سب سے پہلے تو تین بار ابل میں آپ کو درود پاک پڑھنی ہے درود پاک آپ کو کوئی سی بھی یاد ہو وہ درود پاک پڑھ سکتے ہیں آپ کو جونسی بھی درود پاک یاد ہے اگر کوئی درود پاک یاد نہیں ہے تو میں نے دوسری ویڈیو میں بتائی ہے آپ پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم بس اتنا ہی پڑھنا ہے یہ بھی ایک درود پاک ہے صلی اللہ علیہ وسلم یاد کر لیں اس کو تو آپ کو کیا کرنا ہے درود پاک پڑھ لیں گے آپ کو اول میں تین بار درودے پاک پڑھنا ہے اور تین بار لاسٹ میں درودے پاک پڑھنا ہے ٹھیک ہے تین بار آپ کو اول اور تین بار آخر میں درودے پاک پڑھنی ہے اور جو بیچ کی گیپنگ ہوگی بیچ میں آپ کو ساٹھ مرتبہ سورہ کاؤسر پڑھنا ہے اب کچھ لوگوں کو سورہ کاؤسر نہیں پتا ہے تو آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں میں نے اس طریقے سے یہاں پر سورہ کاؤسر دکھائی ہوئی ہے آپ دیکھ لیجئے یہ جو نظر آ رہی ہے آپ کو سور کاؤسر ہے آپ اس کو یاد کرلیجئے سکرین شوٹ لے لیجئے آپ کو ساٹھ مرتبہ اس کو پڑھنا ہوگا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ دیکھ سکتے ہیں آرام سے دیکھئے سکرین شوٹ لے لیجئے اس طریقے سے آپ کو فوٹو سامنے رکھ لینا ہے فوٹو اگر نہیں ہے تو موبائل لے لیں گے ٹھیک ہے یہ اس طریقے سے وظیفہ مکمل ہوگا اب یہ وظیفہ کرنا کب ہے اس کو بہت دھیان سے سن لیجی اس وظیفے کو آپ کو عشاء کی نماز کو مکمل جب آپ کر لیں گے تب آپ کو اس وظیفے کو کرنا ہوگا عشاء کی نماز سب سے پہلے آپ کو پڑھنی ہوگی عشاء کی نماز مکمل کریں گے عشاء کی نماز مکمل ہو جانے کے بعد ایک ایک آنت جگہ پر جہاں پر آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو بلکل پاک صاف جگہ ہونے چاہیے آپ سمجھ سکتے ہیں کس طریقے سے آپ وظیفہ بنائیں گے ایک آنت جگہ میں کوئی آپ کو جہاں ڈسٹپ نہ کرے کوئی دیکھ نہ پائے اس عمل کو کرتے ہوئے آپ کو ایک آنت میں کرنا ہے ایسا آپ جب تک کرتے رہیں گے جب تک اس کے دل کے اندر آپ کے لیے جگہ پیدا نہ ہو جائے آپ سے بات کرنا شروع نہ کر دے آپ کے محبت میں بے چین نہ ہو جائے جب تک آپ اس عمل کو کرتے رہیں گے اس عمل کو تب ہی تک کرنا ہے دوستو آپ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ اس طریقے کا یہ میں نے آپ کو سب کو سمجھا رکھا اسپلین شوٹ لے لیجی زوم کر کے دیکھ لیجی ساری میرے شرطیں اس میں آپ کو بتا دی ہیں وہ مکمل ایکسپلین کر دی ہیں میں نے آپ کے لیے انشاءاللہ توارک بطالہ آپ اس کا فائدہ اٹھائیں گے ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ لوگوں کو ویڈیو آپ کے کام کی تھی تو اس ویڈیو کو اپنے دل سے لائک کر دینا اور اپنے کچھ قریبی دوستوں جو کوئی پریشان ہیں پریشان حال ہیں اس طریقے کی پریشانیوں سے گزر رہے ہیں ان تک یہ عمل ضرور پہنچائیں موبائل کے ذریعے پہنچائیں گروپس کے ذریعے پہنچائیں ویڈسپ کے ذریعے پہنچائیں اگر ایسے بھی نہیں ہو پاتا ہے موبائل نہیں ہے تو کسی کو اپنے موں سے بتائیں تو کسی کی پریشانی دور ہوگی تو انشاءاللہ توارک بطالہ اللہ اس کے بدلے میں آپ کو آرج دے گا ہمارا مقصد ہے صرف اور صرف آپ لوگوں کی خدمت کرنا کوئی بھی پریشانی آ رہی اس کو بنانے میں آپ ہم سے کمنٹ باکس میں پہنچ سکتے ہیں اور ورنہ ہم ہر سنڈے کو لائیو آتے ہیں آپ کی پریشانیاں جو بھی ہوتی ہیں سنتے ہیں ان کے سجاؤ دیتے ہیں تو ہم جب بھی لائیو آتے ہیں سنڈے کو ہر سنڈے بسے لائیو آتے ہیں آپ سے بات کرتے ہیں تو آپ ہم سے وہاں بھی پہنچ سکتے ہیں تو چلیے دوستو فیلال اس ویڈیو میں اتنا ہی اب مجھے جانے کی دیجئے ازادت ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں جب تک کے لئے اللہ حافظ